اسلام علیکم مٹی اور پلاسٹک ویسٹ بوتل کا کرش پلاسٹک ویسٹ جہاں جوتو کا پلاسٹک اس سے بنی ہوئی بہت ہی پکی ٹائل سب سے پہلے اس کا مٹریل دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے بنی ہے پروسیس پورا دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ٹیسٹنگ مٹی کا بھرا ہوا ٹریلر اس کے اوپر چڑھا کر دکھاتا ہوں ویڈیو پوری دیکھو بہت مزا آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو آج دکھاتا ہوں اس کا جو مشینری ہے اس کی وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو مشینری اس میں نہیں ہے کچھ بھی یعنی کہ صرف مکچر ہے اور یہ مولڈ لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہیڈرالک سسٹم ہے اکسپنسیو ہے کافی لیکن یعنی کہ کوئی تقنیقی چیز نہیں ہے کہ یعنی جو چیز بندہ عام نہ بنا سکے نیچے ہیڈرالک سسٹم ہے اور پر مولڈ بنا ہوا ہے مولڈ کے لیے مشکل ہے تھوڑا وہ بنوانا پڑتا ہے کیسے بنوانا میرے چینل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں مولڈ کہاں سے بنوانا سکتے ہیں اور یہ ہمارا آگیا ہے مکچر یہ آگیا دوسری ڈائی آگئی چھوٹی ڈائی اس میں یہ جدید ہے یہ نہیں ہے تو اس میں پانی کا سرکولیشن لگا ہوا ہے اس لیے یہ کیوک سسٹم ہے بہت جلدی یعنی کہ اس میں ٹائل بن جاتی ہے تو ایک یہ ہے ہیڈرالک سسٹم اور یہ والا مکچر اس میں ابھی مال آپ کو ڈال کے دھاتا ہوں کہ کس طرح سے یعنی کہ یہ مکس کرتا ہے گرم گھر کے اس کو مال کرتا ہے یہ مٹی ہے سانٹ اور یہ ہے پلاسٹک ویسٹ جو کہ بوتل کا کراش ہے یہ کلر ہے اس کو ہم لوگ یوز کریں گے اس میں اس کلر کی ٹائل بنائیں گے تو مختلف کلر کی ٹائل بنائیں گے مختلف کلر ہیں اس میں لاسٹ میں میں آپ کو وہ بھی دخواہتا ہوں اینڈ تک ویڈیو دیکھوں اور یہ ابھی مکس ہو رہا ہے مال اتنی ہی مٹی ڈالی ہے اس میں جتنا پلاسٹک ہے سیم سیم وزن ہے لیکن پلاسٹک کا حجوم زیادہ ہے مٹی کا حجوم کم ہے اس لیے مٹی کم لگ رہی ہے اور جو پلاسٹک ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے سیم سیم تو یہاں پر نکلے گا یہ سارا نکال کے پھر اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہیٹر والے مکچر کے اندر وہاں پر ہیٹ ہو کے پلاسٹک اور مٹی کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتے جب تک ان کو گرم نہ کیا جائے جب یہ گرم ہو جائیں گے تو یہ مکس ہو جائیں گے پھر آپس میں ساتھ میں ان کو مکس کر لیا جائے گا اور پھر یہ مولڈ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے یہ بھی مال نکل چکا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈبے وغیرہ میں ڈال کے اس کو شیفٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا وہ ہے ہیٹر مکچر ابھی یہ ہیٹر مکچر تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے باقی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور یہ ہی تھوڑا سا یعنی کہ بیجلی کا خرچہ ہے اور باقی زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پیچھے اس کی موٹر وغیرہ لگی ہے اندر میں اس کے ہیٹر لگا ہوا ہے جو کہ مال کو مکس کرنے کے ٹائم میں ہیٹ کرے گا اور پلاسٹک اور مٹی ایک جان ہو جائیں گے یہاں پر جو کلر وغیرہ ہیں وہ پیچھے ہم نے مکچر میں ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ کلر مکس ہو جائیں یہ تیار مال نکل آیا ہے اس کو ابھی ویٹ کر کے آگے مولڈ میں ڈالا جائے گا تاکہ مال زیادہ ہوا تو وہ مولڈ سے باہر آ جائے گا کم ہوا تو ٹائل پوری نہیں بنے گی ایک ویٹ جو ماپ کے رکھا ہوا ہے مولڈ کے لیے کہ اس مولڈ میں اتنا مال آئے گا تو یہ مال ڈال دیا گیا ہے اندر میں ابھی اس مولڈ کو بند کر دیتے ہیں یہ لگائے گا زیادہ ٹائم ابھی آپ کو دوسرے مولڈ میں لے چلتا ہوں جو مولڈ ہمارا پانی سرکولیشن والا ہے یہ پانی کے سرکولیشن والا مولڈ ہے اس میں پانی سرکولیشن کرتا رہتا ہے اس لیے یہ صرف ایک سے ڈیرڈ منل لے گا اور جو مال ہے اس کو تھنڈا کر دے گا ڈائل تھنڈی ہو جائے گی جب ڈائل بن جائے گی بس اس کو تھنڈا ہونا میں ایک دو منل لگا ہے بس اس کے بعد اس کو نکال دیتے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ہیں ویڈیو بہت پڑی ہوئی ہیں مینوفیکٹرنگ کی پلاسٹک کی اور ڈائی کیسے بنوانی ہے یا انجیکشن مولڈ مشین کہاں سے لینی ہے اس کا کیا پرسیس ہوتا ہے پلاسٹک دانا کہاں سے لینا ہے وہ ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پہلے چینل کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چینل کو سبکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو یہ ٹائل بن کے تیار ہو چکی ہے اب بھی اس کا جو دوسرا مولڈ ہے اس کا بھی دکھاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مضبوطی اوپر ٹرائلٹ چڑھا کے جا سکے میں نے پہلے بولا تو یہ آگیا ہمارا دوسرا مولڈ اس میں دیکھیں ابھی تک ٹائل ٹھنڈی ہے ٹائل نکل رہی ہے تو وہ ٹیڈی میڈی ہو رہی ہے اوپر ایک چپ کی ہوئی ہے ابھی تک گرم میں ٹائل ہو تو ویسے کی ویسے لیکن ابھی بھی اس کی آپ مضبوطی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مضبوطی اگر اکیلا پلاسٹک ہوتا تو اس نے جلدی ٹھنڈا نہ ہوتا کیونکہ اس میں پانی کی سرکولیشن کا سسٹم وغیرہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی ٹرائلر آگیا ہے ٹرائلر کے نیچے ہم ٹائل دیں گے ٹرائلر کے نیچے جتنی بھی یہ ابھی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جتنی بھی آگے ٹائل لگی ہے ساری کی ساری یہ ٹائل ہے یہاں پر روز ٹرائلہ آ رہا ہے روز جا رہا ہے لیکن ٹائل ٹائل میں جشتنا ہے اس اے ٹائل کو کچھ فرق نہیں پاتھ رہا ہے ایک نم جیسے roll کے اوپر چال رہا ہے ٹائل ایک ائسے ہو رہا ہے ٹائل نسٹ اگر اگر یہ ٹائل پڑا ہے가요س séhen میں لگا آئے ہیں تو یہ ہے bathroom میں لگا آئے ہیں اس میں tire دائم میں جب ٹائل ٹوٹے ہی بھی تار میں یہ Connecticut آئے گا یہ forte path کے اوپر لگا آئے ہیں چینل کو سبکرائب کریں پلاسٹک مینوفیکچرنگ کے حوالے سے اس چینل پر بہت ویڈیو پڑی ہی ہیں وہ بھی دیکھیں شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور یہاں پر احتتام ہوتا ہے ویڈیو کا